اسلام علیکم ویورز کچن لذت میں آپ کا استقبال ہے اور آج ہم یہاں بنا رہے ہیں کریپ چکن پوکٹس دیکھیں یہ ریسیپی بہت بنائی جاتی ہے لیکن میں نے جس طریقے سے اسے بنایا ہے یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بنایا ہے تو چلیے کچن لذت میں اور بناتے ہیں آج کے افتاری جھٹ پڑ سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن کریپس کے لیے کریپس یعنی کوری تو اس میں دیکھیں دودھ ہاف کپ لیا ہے ون ایگ ہے ون کپ میدہ ہے اور ہاف کپ جو ہے باٹر ہے ہمیں جائے گا ٹو ڈیبل اسپون آئل اور جائکے کے مطابق سال اس کو ایک ساتھ جو ہے ہم بلینڈر میں بنایں گے مکسر بلینڈر میں گریپس کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور بہت اچھی طریقے سے بن گیا ہے یہ اب ہم فیلنگ کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں یہاں ہم نے چکن لیا ہے گونلے سٹیکن ہے یہ 150 گرام اور یہ ہم نے باریت کاٹ لیا ہے شملا مرچ کو ساتھی پیاس کو بھی ہم نے باریت کاٹ لیا ہے کچھ اس میں مسائلے جائیں گے پیسکس جس میں سالٹ ہوگا مرچ ہوگی کشمیری مرچ ڈالیں گے ہم دنیا پوٹر جائے گا اور زیرا بس تھوڑے سے ہی مسائلے جائیں گے اس میں پہلے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے اس کے بعد اسے ہمیں فرائی کرنا ہے سب سے پہلے ہم چھوٹے بڑے ہم چھوٹے پیسکس سب سے پہلے ہم چھوٹے پیسکس کو مرچ کریں گے سالٹ جائے گا اس میں سائکی کے مطابق مرت جائے گی مرچ جائے گی پیسکس جائے گا زیرا جائے گا اس میں 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون دہی جائے گا 2 ٹی سپون لیمن جوز ڈالیں گے اگر دہی کھٹی ہے تو لیمن جوز کو کم کر دیجے میکس کریں گے سب کو دیکھیں پین میں ہم نے کوئل ڈال دیا ہے اس میں ہم چھکن ڈال رہے ہیں چھکی ویورز ہی اچھی طریقے سے پرائی کرتے ہی پک چکا ہے پیسکس اچھی طریقے سے ٹھوٹ رہے ہیں اندر تک اگر آپ چھکن نہ دلے تو آپ اس کو ڈھاپ کے 5 دس منٹ کیلئے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس دھاپ میں اچھی طریقے سے دل جائے اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے اونین فائنری چوبت ہے اور ساتھی ہمیں شملا میلچے پہ ڈال رہے ہیں جس کو ہم نے اچھی طریقے سے چوب کر لیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم پکائیں گے فل فلائم پہ ہم اس کو ہلکے سے ساٹے کریں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے کچھ دیر ہم اس کو ڈھاپ کے رکھیں گے تاکہ پیاز اور شملا میلچے ہلکی سی پرائی ہو جائے اور ہلکی سی نرم پڑ جائے اس کے بعد ہم نے اس کو پول لیا ہے دیکھئے یہ بہت اچھی طریقے سے پیلیا ہو گئی اب ہم اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں یہ پیلنگ کو ایک طرف ٹھنڈا ہونے کے لیے پوری اچھی طریقے سے ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم فل کریں گے اس سے پہلے ہم اس کے کریپس تیار کرتے ہیں جو بیٹر ہم نے بنایا ہے یہاں پر ہم نے تبا رکھ دیا ہے کریپس بنانے کے لیے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالیا اس کو بریش کریں گی بہت اچھا پیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھئے بھی بس اس کی جو کناریاں ہیں یہ بلکل کھل چکی ہے اوٹ گئی ہے اوپر یہ ہم اس کو اٹھائیں گے بہت اچھے طریقے سے نکل آیا ہے یہ یہاں ہم نے یہ تین بنا لیا ہے اسی طریقے سے بنائیں گے ایک پر ایک رکھتیں گے دیکھئے ویورز ہم یہاں پر سلری تیار کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا میل میدہ لیا 1 ٹی سپون اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ملا کے کارا سا بھول بنا دیا ہے یہ کریپس ہیں جو ہم نے فریز کر دیا تھا یہ ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں کراپس پاکٹس بنائیں گے چکن کے یہ چکن ہم نے مرینیٹ کیا ہوا ہے اور اس کو بھی جو ہے اب ہم پاکٹس میں رکھیں گے کراپس میں بیچ میں رکھنا ہے کراپس کے یہاں پر ہم نے لیا ہے چیز لیا ہے چیز بھی ہم اس کے اندر رکھیں گے چکرن چیز کراپس پاکٹس اس اس طریقے سے اسے پاکٹس بنا لیں گے اچھی طریقے سے پین میں ہماریتا سا تیل لگائیں گے برش سے لگا دیجئے آپ یہاں پر ہم اس کو پھیلا دیں گے برش سے اور اس پوکٹ کو ہم آہستہ سے اس میں لگ دیں گے چکن کریپس پوکٹ یہاں پر جو ہے ہم اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر رہے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے شیلو فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ بہترین یہاں پر چکن پوکٹس بن کے تیار ہیں بہت ہی اچھے ملے ہیں اور بہت ہی گولڈن کلر آیا ہے کھانے میں بہت لذیذ ہوتے ہیں امید ہے کہ اسے آپ ضرور بنائیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم